بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عویس خان اور آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست سلیم بیک صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہیں اس وقت اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ہم کون سے مقامات سے گزر رہے ہیں اور چلی آپ کو وزٹ کراتے ہیں اسلام آباد کا اور مری کا اس وقت ہم جیس روڈ میں ہیں یہ راولپنڈی آباد اور مری کی سب سے مشہور روڈ ہے اس کا نام ہے مری روڈ بیسیکلی دس روڈ ارجنیٹس فروم صدر راولپنڈی اس کے بعد اسلام آباد کو کے اندر سے گزرتی ہوئی یہ آگے بارہ کون کی طرف نکلتی ہے اور وہاں سے پھر یہ مری چلے جاتی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے کہ یہ روڈ آگے جس طرف جاتی ہے اس کے دونوں طرف ہر طرف جو ایک پرفضاء مقامات ہیں اس وقت جس وقت ہم جدر سے ہم جا رہے ہیں لیفٹ شائیڈ پہ آپ کو اسلام آباد کلاب کی یہ ہیجز وغیرہ نظر آتی ہیں اور یہاں سے اگر آپ خلقہ سا یہ سامنے دیکھتے ہیں رائٹ کیا ہے تو سامنے مارگولا ہیلز نظر آتی ہیں مارگولا ہیلز کی دو تین انچ کی ان کے سلسلے ہیں ایک تھوڑا گہرائی میں ہے وہ تھوڑا سا آپ کو کم نظر آ رہا ہوگا تو یہ آگے مارگولا ہیلز آگے رائٹ سائیڈ پہ چلتی چلتی آگے مری کے پہاڑوں کے اندر مدگم ہو جاتی ہیں اور اگر انہی مارگولا ہیلز کے اگر ہم ان کو آگے کراس کریں تو یہ آگے ہریپور اور اپٹ آباد کی طرف سے کوئی چلی جاتی ہیں اور وہاں پر کافی اندر سے بھی رستے بن چکے ہیں اور کئی ایک مقامات جو کہ سیرگائیں ہیں وہ بن چکی ہیں تو ابھی ہم جس یہ ایک بہت اچھا انٹرچینج ہے اور یہ وہ انٹرچینج ہے کہ جہاں سے آپ کلیرلی آپ آگے نگلتے ہیں ابھی آپ کو سامنے یہ سیری نگر ہائیوے نظر آ رہی ہے یہ وہ ہے جو کہ آگے چلتی ہوئی آگے مظفر آباد چکوٹی سے آگے جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ایک ہوتل ہے جو کہ مور دن ٹونٹی سٹوریز کا ہے یہ اس وقت انڈر کنسٹرکشنز ہے تقریباً تین چار سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اور میرا خیال ابھی یہ کوئی اپنی فائنل سٹیجز بھی ہے یہ ایک پورشن تو اس کا بن چکا ہے یہ کنونشن سینٹر تھا لیفٹ سائیڈ پہ اور اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم آوٹر سکرٹ آف اسلام آباد کو ہم نے ٹچ کر لیا ہے لیکن یہ کیونکہ مری روڈ کی اس طرف تھا تو ہم نے اس کو اندر اس لیے نہیں جا سکے کیونکہ ہم نے مری کی طرف ہمارا اس وقت روخ ہے ہم جس جگہ پر ابھی ہم جا رہے ہیں تو ہمارے بالکل رائٹ سائیڈ پہ یہ جو آپ کو ایک گرین قسم کے درخت نظر آ رہے ہیں یہ ایکچلی راول ڈیم کی یہ وہ سائیڈ ہے جو کہ نورڈن سائیڈ آف دی ہے اس کی راول ڈیم کی اور یہاں پر بھی کافی پکنک سپارٹ بنائے ہوئے ہیں لوگ کافی دنوں سے جوگ در جوگ آ رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ فیفٹینتھ اگست ہے چودہ اگست کو جشنے زادی لوگوں نے منایا اور اس میں رشت تھا آج آگے ہفتہ کا دین آگے ہے آج پھر ویکنڈ کی چھوٹی ہے کل اتوار ہے پھر وہ اس طرح تو اس طرح آپ یہ کہیں تھے کہ جمعہ ہفتہ اتوار تین دن جو ہے یہ ایک کانٹینوسلی چھوٹی کے تین دن تھے اور لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہی مرتقز ہو کے رہ گئے تھے لیکن ابھی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کرونا کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری قوم کے اندر کتنی رزیسٹنس پار ہے کہ لوگوں کو کرونا شاید لوگوں کو ہوا بھی ہوگا لیکن وہ انہوں نے رزیسٹ کیا اور اس کو انہوں نے آگے وہ ان کے اوپر ایگریویٹ نہیں ہوا اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بیت ریشو بہت کم ہے ایفیکٹڈ ریشو گو کے تھوڑی سی تھی لیکن ایفیکٹڈ ہونا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی ابھی آپ کو میں وہ جگہ دخوا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بڑے اچھے پکنک سپارٹ ہیں لیکن چونکہ یہ درختوں کی پیچھے چھپے ہوئے ہیں تو میں صرف اتنا ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ وہ اندر کیا ہے وہ تو اندر کسی دن اگلے کسی ٹور میں جائیں گے تو آپ کو ہر چیز الگ الگ دکھائیں گے تو یہاں سے یہ کچھ پکنک سپارٹ ہیں اور ساتھ یہ ایک روڈ ہے جو کہ چکشزاد کی طرف نکل جائے گی یہ ابھی آپ کو جسٹ آفٹر فیفٹین سیکنڈ آپ اس جگہ پہ یہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیتے ہیں یہ لیک ویو پوائنٹ ہے آگے یہ وہی ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پر بڑے بڑے اچھے جھولے لگے ہوئے ہیں اور کھانے کی اشیاں ہیں بچوں کے لیے کھلونے ہیں اور اس کے علاوہ آپ وہاں فشنگ کر سکتے ہیں پانی کے اندر آپ کشتیاں ہیں اس میں سے آپ جا سکتے ہیں تو یہ لوگ کچھ لوگ جو ہیں کچھ یہاں پر بھی پیکنک مناتے ہیں لیکن یہ جتنا رش آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ملکہ ایک احسار مری کی طرف لوگ گامزن ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ میرے دوست عویز خان جو ہیں وہ اس وقت چونکہ زیادہ تر وہ برابلپنڈی میں ہی ہوتے ہیں اور ان کو مری اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر ٹھنڈک ہے وہاں رونک ہے یہ امام بری کے مزار کو رستہ جا رہا ہے یہ سر تھوڑا سا دکھا دیں تو یہاں پر قائد عظم یونیورسٹی بھی ہے اور آگے جو سیدھا رستہ ہے وہ بارکوں کی طرف نکل رہا ہے تو یہ امام بری سرکار کی طرف لوگ جا رہے ہیں یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے یہاں پر پہاڑوں کے اندر چلے کٹے اور اسلام کی خدمت کی اور بیشمار غیر مسلم لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا دن رات انہوں نے جنگلوں پہاڑوں اور ترہ ترہ کی مشکلات سہیں اور اپنے جائداتیں گھر بار سب چھوڑ کے صرف اسلام کی خاطر وہ یہاں آئے اور آج بھی ان کے مزار کے اوپر اتنی رونک ہے ہر طرح کے ہر عمر کے لوگ آتے ہیں اور ان بزرگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس بیوٹی پہ لگایا جس فائز کیا وہاں پر انہوں نے جتنا لوگوں کے لئے کیا ہے خدا ان کے آگے درجہات بلند کرے اور انہوں نے جو تعلیمات جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں ان تعلیمات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے چلنے کی توفیق دے تو ابھی ہم یہ دیکھیں یہ جو رش آگے سے آ رہی ہیں یہ مری سے لوگ واپس آ رہے ہیں بیسیکلی کل جمعہ تھا چودہ گز تھی تو وہاں پر لوگ آ رہی گئے ہوئے تھے ابھی وہاں سے کچھ لوگ اپنی وہ سیر وغیرہ کر کے واپس آ رہے ہیں اور یہ اس کا رش ہے اور ابھی آپ جانے والوں کا رش کر دیکھیں تو ابھی یہ جا رہے ہیں چونکہ اس وقت اگر آپ ٹائم دیکھیں تو چھے بج کے ایک منٹ ہوا ہے چھے بج کے ایک منٹ ہونے کا مقصد یہ ہوا ہے پنڈی کے ہی ریزیڈنٹ ہیں راول پنڈی کے ہی ریزیڈنٹ ہیں تو ہمارے لئے ادھر آنا جانا اتنا وہ نہیں ہے لیکن چونکہ موسم بہت اچھا تھا تو اس حساب میں کہ آج اگر آپ دیکھیں اگست ہے لیکن اگر آپ لہور ملتان سندھ میں دیکھیں تو وہاں سخت گرمی بڑھ رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ موسم بہت اچھا ہے اور یہ سبزہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں پر جو زمین ہے یہ مکمل طور پر مٹیالی نہیں ہے یہاں پر مٹی پتھر اور ریت سے بھری ہوئی ہے زیادہ تارہ پتھر ہے لیکن اس جگہ کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ یہاں پر سبزہ پتھروں کے اندر بھی اگتا ہے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ دیکھیں اتنا گھنا سبزہ ہے اور یہ گرینڈری کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو کہ آکسیجن یہ درخت اور پودے جو چھوڑتے ہیں اس سے پورے علاقے میں ایک خوبصورتی کا ایک سما ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں بیسیکلی اسی لیے سب نکلتے ہیں کہ گرینڈری سے سب کو پیار ہوتا ہے اس کی طرح اٹریکشن ہوتی ہے اور لوگ سب نکلتے ہیں کہ گرینڈری بھی ہو اور اگر آپ دیکھیں لہور میں اگر آپ جاتے ہیں کراچی میں جاتے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے پیارے شہر ہیں لیکن وہاں پر بیسیکلی رش ہونے کی وجہ سے وہاں پر آپ کی کنجیشن ہو جاتی ہے سفوکیشن ہوتی ہے اگر کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں مری ایک کیا جگہ ہے اگر آپ مری ابھی وہ مری نہیں رہا جو آپ پہلے وقتوں میں کہتے ہیں اس وقت ہم بارہ گاؤں میں گزرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ راول ڈیم سے شروع ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں ابھی بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہیں سینکڑوں سپارٹس بن چکے ہیں جہاں پر لوگ نکلتے ہیں اور مری کے ارد گرد دائیں بائیں وہ سب جگہیں جو ہیں وہاں پر وہ لوگ آپ کو مختلف جگہوں پر اپنا پکنک سپارٹ پر جاتے ہیں وہاں پر ہوتلنگ ہے کھانا اچھے ملتے ہیں اور برحل پھر بھی میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جب بھی آپ باہر نکلیں تو کسی جگہ سے جب آپ باہر سے کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو خاص طور پر احتیاط کریں اس لیے کہ وہ ہوتل جہاں پر زیادہ رش ہے تو یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ جہاں زیادہ رش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ ان کا کھانا اچھا ہے ان کا بہتر ہے کیونکہ لوگ اور پھر دوسرا یہ کہ ان کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تین تین چار چار دن پانچ پانچ دن فریجو میں پڑی رہے گی کیونکہ اتنا ان کے پاس کھانے کا سمان آتا ہے کوئی ساتھ ساتھ تو دیٹ مینز کہ آپ کو فریش سمان ملے گا یہ آپ کو ایک اور جگہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بارہ کوئی کے اندر یہ سی ایس ڈی ہے میکڈونلڈ ہے یہ ایک کسبہ ہے بارہ کوئی لیکن ابھی بارہ کوئی وہ کسبہ نہ رہا یہ تو خود اسلام آباد کا ایک حصہ بن چکا ہے اور یہاں پر اتنی پراپرٹی مہنگی ہو چکی ہے اور یہاں پر ایک اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بن چکا ہے اور بیشمار کالجز ہیں یہیں سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر سبلی ڈیم بھی ہے اور ایک اور بھی تھے جو یہاں پر اور بھی کچھ مزار بھی ہیں لوگوں کے تو میں ابھی کیونکہ تھوڑا رش میں ہم فس گئے ہیں تو ابھی ہم بہرہ کاؤ کے تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیار محبت سے بنائی ہو خوبصورت مسجد اور یہاں پر آپ کو خوبصورت ٹاورز بنے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ ایک خاصہ ہے اسلام آباد کا ان کی طرف دیکھتے ہوئے اگر آپ حلکا سر لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں دیکھیں سر سبز و شداب چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور ان کے پیچھے بڑے بڑے پہاڑ جو کہ ان کی ہائٹ ہوگی دو ہزار فٹ کی اور ان سے پیچھے پانچ چھ سات ہزار فٹ کی بلندی کی وہ سات ہزار سے مراد یہ ہوا ہے کہ وہ مری کے پہاڑوں کے ملتے ہیں اور اس سے پیچھے اسی جگہ پر نتیہ گلی کے پہاڑیں اسی بیک سائیڈ پہ تو ابھی ہم اس وقت یہ پنجاب کیشنڈ کیری ہے جو کہ بہت مصروف ترین جگہ ہے یہاں سے ابھی ہم آگے نکل رہے ہیں یہ سبز و شدہ پہاڑ اور یہ روڈ کیو پر ابھی تک آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ آج سکسٹین اگست سن دوزار بیس ہے اور ہفتے کا دن ہے اور شام کے چھ بج کے گیرہ منٹ ہو چکے ہیں سات بج کے پانچ منٹ پہ مغرب کی ازان ہو جائے گی لیکن لوگ اسی شوق سے مری کی طرف جاتے ہوئے اور یہ رستہ بیسکلی مری تو ضرور جاتا ہے لیکن یہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ لوگ مری جا رہے ہیں مری سے آگے نتیہ گلی مری سے آگے ان لوگوں نے جانا ہے مزفرہ باد پھر کچھ رابلہ کوٹ ایک بہت پیاری خوبصورت ازاد کشمیر میں جگہ ہے مشہور و معروف اس طرف جاتے ہیں اور پہاڑوں میں جاتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے اور جن لوگوں کو ان پہاڑوں میں آنے جانے کا شوق ہو جاتا ہے تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد ان کو وہی چیز سینری خوبصورتی ان کو نئے انداز میں ملتی ہے تو اپنے لوگ فیملی کے ساتھ آتے جاتے ہیں اور جہاں چند دوست یار مل جاتے ہیں تو وہ ان چیزیں ان خوبصورت اور حسین وادیوں میں ان کے وہ اچھے ویوز اور اچھی یادگاریں ان کی زندگی برکہ ایک ساتھ بن جاتا ہے ابھی آپ یہ روڈ دیکھیں کہ یہ ایک قسم کی یہ پہاڑوں کے اندر ایک قسم کی موڈر ہوئے کیونکہ اس وقت میری سپیڈ سکسٹی ہے اگر میں چاہوں تو تھوڑا سا سپیڈ اپ کر کے ایٹی تک میں جا سکتا ہوں لیکن ای وانٹو ڈرائیب کمفرٹیبلی اور چونکہ میں نے یہ ساتھ ویڈیو کے ساتھ بھی میں کومنٹ بھی کر رہا ہوں تو ایم مچ کمفرٹیبل کہ میں سکسٹی کے اوپر اس کو جاؤں تو دیکھیں کیسے کیسے لوگوں نے روزگار یہاں پر کھلے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں اور یہ سب ٹورسٹ جو ہیں اور یہاں پر اپنے ویڈ فیملیز یا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے تصویریں بناتے ہیں یہ چیزیں کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہ ابھی جس روڈ سے ہم جا رہے ہیں اسی کے رائٹ سائیڈ پہ پیرلر ٹو دس روڈ وہی ڈبل روڈ ہے جو کہ مری سے آ بھی رہی ہے ایکچولی مری کو دو روڈز لیڈ کرتی ہیں ایک جو پرانی مری کی روڈ ہے وہ ہے اور ایک ایکسپریس آئی وے ہے ایکسپریس آئی وے جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ضرور ہے سے ایباوٹ ٹین کلومیٹر سے زیادہ ہوگی لیکن وہاں پر انہوں نے اتنی کی محنت کی ہے کہ وہاں پر آپ کو بہت کم کٹ نظر آئیں گے اور کافی اچھی سپیڈ کے ساتھ آپ مری کو ٹچ کر جائیں گے اور یہ مری کی آوٹر سکرٹ کے اوپر رائٹ سائیڈ پہ یہ مری کو ٹچ کرے گی اور وہاں سے سیدھا روڈ جو ہے وہ پھگواری بغیرہ کے رستے اور یہ آگے آ جاتا ہے کوہالا بریج وہاں سے آگے چلے جائے گی مظفر آباد کی طرف اور جو ٹورسٹ لوگ ہیں وہ مظفر آباد سے آگے نکلتے ہیں آگے بیش مار رستے نکل رہے ہیں آگے کگان نران اور اس طرف کو بھی رستے نکلتے ہیں یہ تو بس ایک کوئی ایک یہاں پر کروڑوں آدمی آتے ہیں جو کہ ان پورفضاء مقامات سے خوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ کتنا خوبصورت سرسبز و شداب پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر کسی نے اتنی خوبصورت گھر بنایا ہویا یہ یہ ہائیوے والوں نے انڈیکیشن دی ہوئی ہے کہ یہاں سے آگاز ہونے لگا ہے رائٹ سائیڈ سے اس کا لوگ اس کو موٹر وے بھی کہتے ہیں لیکن یہ ایکسپریس ہائیوے ہے مری ایکسپریس وے ہے یہ اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہ بھی سامنے آپ دیکھیں کہ جو سامنے روڈ جا رہی ہے یہ پرانی مری روڈ ہے جو آگے ایپٹ آباد بھی شو کر رہی ہے یا ادھر سے بھی ایپٹ آباد جا سکتے ہیں جو ہی آپ ادھر کلڈنہ کے پاس جاتے ہیں کلڈنہ سے آگے ایوبیا اور ایوبیا سے سیدھا آپ نتیہ گلی اور نتیہ گلی سے آپ آگے مری چلے جائیں گے ابھی ہم ایکسپریس آئی وے پہ مری ایکسپریس وے پہ ہم آ چکے ہیں ابھی چونکہ یہ سٹارٹ ہے تو تھوڑا سا انہوں نے ہرڈلز ہوئے رہا اس صاحب سے کی ہیں لوگ ذرا اپنے اس مائنڈ میں آ جائیں ورنہ پہاڑوں کے اندر آپ امید نہیں لگا سکتے کہ اسی نوے کی کلومیٹر کی سپیڈ پہ آپ گاڑیاں چلا سکیں ابھی ہم تقریباً ایک کلومیٹر ہی اندر آئے ہیں اس موڈ سے ابھی آگ کو سامنے ایک انگوری روڈ نظر آ رہی ہے یہ انگوری روڈ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جو کہ تھوڑا سا اس ایکسپریس وے کے ساتھ سے نکلتی ہے اور ایک انتہائی خوبصورت بادیوں سے نکلتی ہوئی پہاڑی علاقے سے نکلتی ہوئی یہ آگے نیو مری پتریاتا کو ٹچ کر جاتی ہے رستے میں ایک اچھا کسبہ خوبصورت کسبہ وہ انگوری کے نام سے آتا ہے اور وہاں پر بھی کافی خوبصورت جگہ ہیں آبشاریں ہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے ریزروائر ہیں اور ایک اچھی جگہ ہے لیکن چونکہ مری نے اپنا اتنا روب اور دب دبا ہوا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی جگہ جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈب گئی ہیں لیکن بہت خوبصورت جگہ ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کو بھی کبر کریں گے اور امید ہے کہ لوگ مری جاتے ہوئے اس جگہ کو بھی ٹچ کریں گے کیونکہ وہاں سے جب مری آپ جاتے ہیں تو پتریاتا تو اکثر لوگ جاتے ہیں وہاں چیئر لیفٹ ہے اور پھر دنیا کی تیز ترین بھی چیئر لیفٹ وہاں پر موجود ہے تو جب وہ وہاں پر جائیں گے تو پھر ان کو یہ نیچے سے رستہ آتا ہے اس کے پیرلل ٹو دس صرف آپ کا آدھا پونہ گھنٹہ زیادہ لگتا ہے یہاں پر تو آپ ایک وہ برق رفتاری کے ساتھ بس آپ آگے نکلتے جاتے ہیں وہاں پر قدرتی اور خوبصورت حسین مناظر بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں یہاں پر بھی ہیں لیکن جو یہاں کے مناظر ہیں وہاں کے نہیں ہیں جو وہاں کی خوبی ہیں وہ یہاں کی نہیں ہیں جو یہاں کی خوبی ہیں وہ وہاں کی نہیں ہیں باقی چونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیزیں لوگوں کو یہاں پسند نہیں آئیں گی لیکن چونکہ لوگ ہنسی کچھی کیلئی آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر چیز ہی اچھی ہے خوبصورت ہے اور ہر کسی نے اس ایریے کو اس لیے خوبصورت بنایا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور خودرتی مناظر سے لطف اندوز ہوں یہاں پر اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں انتہائی خوبصورت قسم کی آپ کو بیلڈنگ نظر آئے گی تو یہ چیک پوز سے نکل کے میں آپ کو اس کو ڈسکرائب ابھی ہم یہ ایکسپریس ویسے تقریباً جو اس کی انٹری پوائنٹ سے وہاں سے تین کلومیٹر آ گیا آ چکے ہیں یہاں پر ایک ٹال پلازا ہے اس کو ہم نے کراس کیا ہے تو ابھی آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر بحریہ ٹاؤن جو پاکستان کا ایک بہت ہی کامیاب ہاؤزنگ سکیم ہے اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک نیا رہنے کا انداز دیا ہے اور انہوں نے یہاں پر بھی اپنے قدم جمعے ہیں اور یہاں بڑا کامیابی کے ساتھ انہوں نے دو تین سکیمیں ہیں ان کی ایک ہی آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بحریہ نے ایک کافی بڑا ہاؤزنگ سائیٹی ہے جو انہوں نے بنائی ہوئے اور یہاں پر کافی ہمارے پڑے لکھے اور ہائی جنٹری نے بھی یہاں پر اپنے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ انہوں نے جہاں میں نے آیا آپ کو بتایا انگوری روڈ رائٹ سائیڈ پر نکلتے ہیں تو وہاں پر بیریہ ٹاؤن والوں نے بھی ایک بہت بڑی ہاؤزنگ سکیم ہے جو کہ انہوں نے وہاں پر بنا چکے ہیں اور وہاں پر کافی تیزی سے کام چاہ رہی ہے یہ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر جنت نظیر گھر اور بہرحال میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر گھر میں اللہ تعالی سکون دے اور جس گھر میں سکون ہو وہ جنت ہی بن جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو وہ تو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت تو ابھی ہم مری روڈ پہ ہیں مری روڈ پہ نہیں ابھی ہم ایکسپریس مری ایکسپریس بے پہ ہیں آپ ہماری سپیڈز دیکھیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم کہیں میدانی علاقے کے کسی روڈ سے گزر رہے ہیں یہ تو کریڈٹ جاتا ہے ان کو جنہوں نے یہ روڈ بنائی یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ یہ بہریہ ٹاؤن ہے بہریہ ٹاؤن ہے یہاں پر بڑے بڑے اچھے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ تقریباً کوئی کنال کنال کے بھی گھا رہے ہیں کوئی دو کنال کے بھی ہیں دس مرلے کے بھی ہیں اور انہوں نے بنا کے بنے بنائے لوگوں کو دیئے ہیں کچھ لوگ اپنا بھی بنائے ہیں بہت خوبصورتی سیریہ میں اور اچھے سائٹ جس نے بھی کچھ لوگ بچارے اپنے جن کے پاس نہیں ہے گاڑی لیکن ماشاءاللہ زندگی انجاہے کرنے کے لئے کوئی لازمیت نہیں کہ گاڑی ہو آپ دیکھیں سو مانی موٹر سائکلسٹ دے ہی آرہی گان ٹو مری اندس ایریا اور سو مانی پیچھے وہ دیکھیں بچہ تھا اس نے ہیلمنٹ جید گرمی لگی اس نے پیچھے لٹکایا ہوا رسک لیا ہوا لائف کا اور ورحال یہاں لوگ ڈسپلن ہیں موسٹلی اور وہ ہیلمنٹ وغیرہ پہنتے ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک دیکھیں جس کو بھی میں نے دیکھا ڈرائیور نے ہیلمنٹ پینا ہوا ہے موٹر سائکل ڈرائیور رائیڈر نے یہاں گرد گرد کے پاڑ دیکھ کے آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت ہونچے پہاڑ ہیں اور شاید یہ مری آگے نہیں ایسا نہیں ہے مری ایک ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ایریا ہے کہ جہاں پر پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تقریبا ساڑھے پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے اور وہ جلا جاتا ہے ساڑھے سات ہزار فٹ کی بلندی پہ اس وقت یہ جو پیچھے والے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں یہ زیادہ زیادہ ساڑھے چار ہزار فٹ کی بلندی پہ یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ آدھے گھنٹے بعد یہ پہاڑ ہمارے گاڑی کو ہم گاڑی پہ ہی ہم ہوں گے وہاں سے ہم اگر دیکھیں گے تو ہمیں یہ نیچے نظر آئیں گے یہ آپ دیکھیں کہ ایکسپریس جو ہے یہ گزشتہ آٹھ دس سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہاں پر لوکل جو گاؤں وغیرہ تھے وہ لوگ تھے ابھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر بھئی ٹورسٹ آتے ہیں اور ٹورسٹ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کتنی ادھر چھوٹی چھوٹی ٹک شاپس ہوتلز بیٹھنے کی جگہ ریسٹورنٹس یہ سب بن چکے ہیں ایک اور میں چیز جو یہاں پر آپ کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ موسٹ انفارچنیٹلی پاکستان کو اس کرائسس سے گزرنا پڑا ہے کہ ٹورسٹ بہت تھوڑے آئے ہیں it was only due to the due to some security situation ابھی ماشاءاللہ باہر کی کے ملکوں کی کرکٹ کی اور باقی ٹیموں نے بھی پاکستان میں وزٹ شروع کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹورسٹ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ definitely دیکھیں ایک ملک کی اکانومی کے اوپر جب تک باہر بیرونی ملک کے لوگ آئیں گے ہمارے باہر جاتے آئیں گے تو آپس میں اس سے وہ فرق تو پڑتا ہے تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ گزشتہ دس سال سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ٹورسٹ بہت کام آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شاید لوگ یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ لیکن یہ زندہ قوم ہے اور انہوں نے اپنا سلسلہ یہ جاری رکھا جس کی وجہ سے میں سامیتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ان مقامات پہ آتے رہے اور کئی لوگوں کا روزگار جو تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے اور کئی لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر لیدر جیکٹس اور یہ اس طرح کی چیزیں تھی جو باہر کے لوگ آتے تھے جو یہاں سے ان کو سستی ملتی تھی جب وہ یہاں سے یہاں کے جو لوکل جو لکڑی کی چھوٹی موٹی چیزیں اور بودری کا سمان اور یہ سب چیزیں جو لے کے جاتے تھے تو دیفنیٹلی وہ یہاں کی جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر ایک پوزٹیف اثر تھا تو وہ افیکٹ ہوا اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کی روزگار بلکل ختم ہو جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوورال جو کچھ بھی ہے اس ملک نے ہمارے ملک نے مشکل سے مشکل وقت میں ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے کہ ٹورسٹ کے لئے پوائنٹس بن چکے ہیں اگر اللہ کرے کہ یہ ہمارا یہ بہر بہرونے ملک کے ٹورسٹ ابھی آنے شروع ہو چکے ہیں ابھی اور زیادہ آئیں گے تو ڈیفنیٹلی اس میں بہت اچھا افیکٹ پڑے گا یہ کورنگ ویو ریسٹورنٹ ہے ڈیفنیٹلی کورنگ ایک کسبہ ہے یا بادی ہے اس کا یہاں سے آپ ویو کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں لوگ یہ بھی مری تو آیا نہیں لیکن یہیں سے انجوائے کرنے شروع کر دیں کیونکہ یہ دیکھیں آگے اس دائیں پھائیں آپ کو چیڑ کے چیڑ کے درخت نظر آ رہے ہیں شروع ہو چکے ہیں چیڑ کا درخت یہ تین ہزار فٹ کی بلندی سے نیچرلی گرو کرتا ہے ویسے تو آپ اس کو ہزار فٹ کی بلندی پہ بھی کر سکتے ہیں جو نیچرلی یہ تین ہزار والے پہاڑ ساڑھے چارزار فٹ کی بلندی پہ ہیں تو یہ وہی بہاڑ ہیں ابھی انہی کو تھوڑا آگے رائٹ سائیڈ پہ چلیں گے تو آگے مری کے بہاڑ آ جائیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اور کتنا خوبصورت ایک بہاڑ ہے جو کہ ایک پورا ایک الگ ہی اپنی خوبصورتی پیش کر رہا ہے اس کے اوپر کسی موبائل کمپنی نے اپنا وہ تاور بھی بنایا ہوا ہے اور یہ سہولت ابھی انہوں نے کوئی وقت تھا کہ یہاں مری آتے تھے تو کبھی سگنل آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے ابھی میں سمجھ تا ہوں کہ یہاں پر ہر جگہ پر ٹھک ٹھک ادھر ان کے کلائنٹس موجود ہیں ابھی ہر گاؤں میں ہر قصبے میں یہاں پر سگنلز کا کوئی مسئلہ نہیں یہ جن گھروں سے دعا نکل رہے یہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں یہ لوگ شروع سے یہاں رہ 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 ہیں ٹورس سے ان کی زندگی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ٹورس ہوتا ہے کہ ہر چیز پکی پکی مل جائے سٹائل میں رہنا پسند کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر ملے ان کا اپنا ہی سٹائل ہے ان کے گھروں میں ناشباتیوں کے جو دوسرے علاقے کی ناشباتی آتی ہیں شاید ادھر کی کوئٹہ وغیرہ کی اس کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن یہاں کی ناشباتی ہے وہ تھوڑی سی رف سی ان کی شکل ہوتی ہے لیکن انتہائی میٹھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کوئی بچے بھی آپ کو اس علاقے کی آلو بخار چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ پچاس سو رف کے بیس رف کے آپ کو دے رہے ہوں گے وہ انہوں نے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے لیکن انتہائی وہ تازہ پھال ہوتا ہے اور اس میں ایک قدرتی اس کے اندر جو غزائیت ہوتی وہ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ٹرک گزرہ ہے یہ سارے دن اور رات کو یہ پورا جتنا لوگوں کا سمان ہوتا سب اسی روڈ سے جا رہا ہے اور یہ روڈ دیکھیں لیڈ کر آگے نکل رہی مزفراباد اور مزفراباد سے آگے پتہ نہیں کدھ کدھ ابھی اسامبلی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم کراس کر رہے ہیں ابھی لوگ یہاں پر کھڑے ہوکے اس کے فوٹوگرافی کرتے ہیں ابھی چونکہ تھوڑا شام ہو چکی ہے اور سات بچ کے پانچ منٹ پر مغرب کی ازان ہو جانی ہے ابھی آپ دے اور وقت کی نزاکت کے مصاب سے آتے ہیں پھرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو اس صاحب سے آج موسم بہت اچھا تھا تو سوچا کہ یہی بنائیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں